عزیزانِ محترم خوب عبادت آپ دعائیں اٹھائیں آپ مناجاد اٹھائیں دعائے ابو حمزہ میں غالباً امام جو تعلیم فرماتے ہیں کہ وَسْمَا دُعَائِزَا نَدَهِ دُخَ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تُو میری سنتا ہے بسی ایک جملہ اگر انسان سمجھ جائے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تُو سنتا ہے میری حیثیت میری کائنات میں اوقات میرا وجود کہاں وہ خالق اِنَّ اللَّهَ لَا قُلَّ شَيْنِ قَدِيرٌ میں مانگتا ہوں پروردگار اور تُو سنتا ہے میں مانگتا ہوں میں واقعی اس سے مانگتا ہوں ازانت پروردگار حدیث میں ہے کہ کچھ چیزیں تمہاری طرف سے ہیں کچھ چیزیں میری طرف سے ہیں پروردگار کہتا ہے کہ مغفرت میری طرف سے ہیں مگر توبہ تمہاری طرف سے ہونی چاہیے میں مغفرت کروں گا تمہاری لیکن توبہ کہاں استجابت میری طرف سے ہے قبولیت میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے دعا تمہارے گو میں استجاب کروں گا